حیرت انگیز طور پر شاروخان صاحب کا جو گھر ہے منج جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد لگی رہتی ہے وہاں پر آج سیکیورٹی کافی زیادہ بڑھا دی گئے پولس کی بھاری نفریتی جو وہاں پر تائن آتی ہے اور ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے کیونکہ لوگوں کو پیچھے دھگیلا جا رہا ہے کسی غیر متعلق کا شخص کو شاروخان صاحب کے گیٹ تک آنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو پولس اہلکار نے بتایا کہ تین لوگوں کو بقاعدہ طور پر شاروخان صاحب کے گھر کے اندر سے گرفتار کیا گیا یہ نگاہ پوچھ لوگ تھے اور کسی طریقے سے دیوار پھلان کے یہ شاروخان صاحب کے گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے تو انجر تو سیکیورٹی گارڈ سے انہوں نے بقاعدہ ان کو حراست ملے لیا ان کی شناکت کے حوالے سے اور وہ کون لوگ تھے کس مقصد کے لیے آئے تھے یہ تو تحقیقات چل رہی ہیں اور اس حوالے سے جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ کافی زیادہ خود شروع ہے لیکن ساتھ ساتھ شاروخان صاحب اس وقت گھر کے اندر موجود تھے یا نہیں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب حیرت انگیز خبر اور تہل کا خیز خبر اسرحت منت سے نکل کر سامنے آ رہی ہے اور مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منت کس کو کہتے ہیں جناب شاروخان صاحب کا بالی وڈ کے بادشاہ کا ممبئی میں عظیم و شان قسم کا بنگلہ ہے جس کو منت کہا جاتا ہے اور یقین کریں اس منت کے سامنے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کھڑی ہوتی ہے جو کہ شاروخان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورا دن انتظار کرتے ہیں لیکن آج وہاں پر حیرت انگیز طور پر سیکیورٹی کافی زیادہ بڑھا دی گئی پولیس کے جوان ہیں جو کہ وہاں پر سیکیورٹی کے فرائے سے انجام دی رہے ہیں اور کسی کو بھی مرکزی گیٹ کے پاس آنے تک کی اجازت نہیں ہے غیر متعلقہ شخص کو اب جب اس سیکیورٹی کو کیوں بڑھائے گیا اس حوالے سے جب خبر نکالنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ آج کے دن بولی وڈ کے بادشاہ شاروخان صاحب کے گھر کے اندر تین نکاب پوشت لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی بھارتی میڈیا اس بات کو اس طرح سے کوڈ کر رہا ہے کہ بولی وڈ کے بادشاہ شاروخان صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور ان تینوں افراد کو گرفتار کیا گیا اب یہ تینوں افراد کون ہیں کس طرح سے اندر داخل ہوئے شاروخان صاحب گھر کے اندر تھے یا نہیں تھے یہ تمام چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے شاروخان صاحب کا جو گھر ہے منت یہ واقعی میں منت کی طرح ہے کہ کوئی انسان منت مانگے کہ بھائی مجھے اس طرح کا گھر مل جائے اور واقعی میں یہ بڑا عظیم و شان قسم کا گھر ہے لیکن اس کے اندر سیکیورٹی سسٹم اتنا شدید قسم کا لگایا ہوئے اتنا سخت قسم کا لگایا ہوئے کہ شاروخان صاحب کے گھر کے اطراف میں ایک کلومیٹر کا جتنا بھی ایریہ ہے وہاں پہ جتنے بھی سی سی ٹی پی کیمرے ہیں اس کی سرویلنس شاروخان صاحب اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ سیکیورٹی کیوں بڑھائی گئی تھی اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ جناب شاروخان صاحب کے بیٹے کو دوہزار اکیس میں اکٹوبر میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد بہت ساری دھمکیاں شاروخان صاحب کو مل رہی تھے پھر جب پتھان مووی ریلیز ہوئی تو بقاعدہ طور پر شاروخان صاحب کے گھر کے سامنے پتلے جلانے کی کوشش کی گئی عملہ کو نقصان پچھانے کی کوشش کی گئی تو ان کے سیکیورٹی سسٹم کو مزید سخت کر دیا گیا ایک وقت تو ایسا آئے تھا جب شاروخان صاحب کا بیٹا آریان گرفتار تھا شاروخان نے اپنی فیملی اور اپنے پرسنل سٹاف کو لے کے بقاعدہ طور پر وہ فارماوس کی طرف چلے گئے تھے جو کہ کافی زیادہ دور ہے اور کافی زیادہ بڑا بنا ہوا ہے لیکن ابھی کیا ہوا ہے ابھی جناب تین لوگوں نے مرکزی دیوار کو پھلانگا اور اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئی جب یہ تینوں اندر جا رہے تھے نکاپ پوچھ لوگے تو اندر سیکیورٹی والوں نے ان کو بقاعدہ طور پر پکڑا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس سے پسٹل نہیں میں پسٹول کی بات نہیں کر رہا لیکن خنجر برامت ہوئے جس کو اسلحہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بقاعدہ طور پر ان کے پاس خنجر تھا اور وہ برامت کیا گیا اور پولس کے حوالے کر دیا گیا اب یہ تینوں شاملے تفتیش ہیں ان سے انویسٹیگیشن کی جاری ہے لیکن اس خطرے کے پیشے نظر پولس کی بھاری نفری وہاں پر تینات کر دی گئی ہے کہ میں آپ کو مناظر بھی منت کے باہر کے دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا شارو خان صاحب کے گھر کے اندر بیس سال سے کم عمر اٹھارہ سال اور انیس سال کے دو نوجوان بقاعدہ طور پر اندر داخل ہوئے اور وہ کوریڈور تک چلے گئے یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے غالباً تین مہینے پرانی بات ہے جب شارو خان صاحب کے گھر کے اندر بقاعدہ دو لوگ انٹر ہوئے اور کسی طریقے سے بچتے بچاتے شارو خان صاحب کے دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر کسی کو جانے کی جازت نہیں ہے ایک شارو خان صاحب کا سٹڈی روم ہے اور ایک شارو خان صاحب کا ماسٹر بیڈ روم یہ دونوں جگہ ایسی ہیں جہاں پر ان کے پرسنل ملازمین جو کہ دو سے تین ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی وہاں تک رسائی نہیں اس کوریڈور تک رسائی نہیں ہے اور احرائرہ تنگیز طور پر یہ دونوں وہاں تک بقاعدہ پہنچ گئے تھے اور وہاں پر سیکیورٹی سٹاف نے ان کو حراست میں لیا تھا آج بھی شارو خان صاحب اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے شارو خان صاحب کی ایک مووی آ رہی ہے جوان اس کی پروموشن کے لیے وہ آج کل کافی زیادہ مصروف ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو شارو خان صاحب اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے ان کی غالباً فیملی موجود تھی لیکن وہ موجود اس وقت گھر کے اندر نہیں تھے اور اس سے پہلے جب دونوں لوگ کوریڈوڑ تک پہنچ گئے تھے اس وقت بھی شارو خان صاحب اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے شارو خان صاحب نے ایک دفعہ انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی کہ میں جو ان کی ایک مووی آئی تھی زیرو کے نام سے جس میں ان کو چھوٹے کتکہ دکھائے گیا اس میں ایک گانے کی فلمائزیشن جس میں سلمان خان وہاں پر موجود ہیں اس گانے کے اندر بقاعدہ طور پر وہ اس ڈسکشن کی جا رہی تھی ہماری سٹڈی روم کے اندر ڈائریکٹر تھے میوزک ڈائریکٹر بیٹا تھا کیوری گرافر بیٹا ہوا تھا تمام لوگ بیٹے تھے ٹیم بیٹی ہوئی تھی اور اس دوران سیکیورٹی گارڈ کا فون آیا اور اس نے کہا جناب ایک شخص ہے جو کہ آپ سے ملنا چاہتا اور بقاعدہ آپ کے سومنگ پول پر نہا کے گیا انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو اوپر بلالو اوپر بلالو اس سے ملنے تھے یار کہ شارو خان صاحب کی پول کے اندر اس نے نہایا تو اس شخص نے کہا جو فین تھا بیسکلی شارو خان صاحب کا اس نے کہا کہ نہیں میں اس پانی میں نہانا چاہتا تھا جس پانی میں شارو خان صاحب نہاتے اس لیے میں جا رہا ہوں اب شارو خان صاحب کو ویسے بھی ماضی میں بہت زیادہ دھمکیاں ملتی رہی ہیں اور اس کی وجہ ایک تو ان کا مسلمان ہونا ہے دوسرا انہوں نے جو پتھان مووی کی ہے اس پر بھی ان کو کافی زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا کافی زیادہ ان کو کرٹیسائز کیا گیا پھر پچھلے دنوں وہ احرام بان کر عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے تھے پتھان مووی کی ریلیس سے پہلے اس کے بعد بھی جو ہندو انتہا پسند ہیں انہوں نے کافی زیادہ باویلہ شروع کر دیا تھا کافی زیادہ شور کر دیا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ مسلمان ہیں اور جو مسلمان ہوتا ہے بھلے وہ ہندو عورت سے شادی کو نہ کر لے لیکن وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتا لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے غالباً وشنو دیوی ہیں کمندر ہے کوئی وہاں پر جا کے بھی ماتھا ٹکا تھا تو پھر جا کے یہ سارا معاملہ رکا تھا لیکن پڑھان مووی جو بے شرم رنگ تھا اس کے بعد سے شارو خان صاحب کو کافی زیادہ دھمکیا موصول ہو رہی تھی اور شارو خان صاحب کی گھر کے باہر بقاعدہ طور پر جلاو گھراو بھی کیا گیا ان کے مرکزی دروازے کو توڑا پھوڑنے کی کوشش کی گئی تھی پھر پولس کی باری نفری وہاں پر آ گئی تھی یہ سارا معاملہ کچھ ہندو انتہا پسند ہیں ان کی طرف سے کیا جاتا ہے لیکن ابھی لیٹسی اب تو سیکیورٹی وہاں پر بڑھا دی گئی ہے اب کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں وہ تین لوگ کون تھے ان کی شناخت کس طرح سے ہوئی ہے کیا کرنے کے لیے آئے تھے کس مقصد کے لیے آئے تھے فین ہے یا واقعی میں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے جیسی سوالے سے خبر کوئی نکل کر سامنے آتی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ تو پہنچاؤں لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ایک گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی